موسیقی اسلام علیکم معزز دوستوں آج ہمیں خوبصورت رشین ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں یہ ملک قدرتی خوبصورتی سے مالا مال ہے اس ملک میں پورے یورپ کی سب سے بڑی اور خوبصورت مسجد موجود ہے اس ملک میں اکثریت مسلمانوں کی ہے تو آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں تتارستان کی آج کی ویڈیو بہت خوبصورت اور فل آف ہسٹری ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں یہ آپ کی محبت اور شفقت ہوتی ہے جس کے ہم منتظر ہوتے ہیں تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تتارستان جس کا افیشل نیم ریپبلک آف تتارستان ہے اردو میں اسے جمہوریہ تتارستان سے پکارا جاتا ہے اس ملک کو عام لفظوں میں تتاریہ بھی کہا جاتا ہے یہ ملک روسی فیڈریشن کا ایک حصہ ہے یہ بولگا فیڈرل ڈسٹرک کا بھی حصہ ہے یہ ملک مشرقی یورپ میں واقعہ ہے اس ملک میں جانے کے لیے آپ کو ڈائریکٹ اس ملک کا نہیں بلکہ روس کا ویزا لگوانا ہوگا کیونکہ یہ ایک روس کی جمہوری ریاست ہے اس لیے اس کے پاسپورٹ پر بھی رشیہ لکھا ہوتا ہے نہ کہ تتارستان معزز دوستوں یہ ملک اتنا ہی خوبصورت ہے جیسے کہ سویزر لینڈ ہو یا ہمارا کشمیر خوبصورت سرسبز پہاڑ خوبصورت میدانی علاقے حیران کون نیچرل بیوز وادیاں تھنڈا اور مٹھے پانی کے چشمیں یہ سب کچھ اس ملک کی زینت ہیں بے شک تتارستان ایک اکثریت مسلم عبادی والا ملک ہے لیکن یورپی ملک ہونے کی وجہ سے یہاں مسلمانوں والی کوئی بات نہیں سب کچھ بہت اوپن ہے معزز دوستوں آپ اس ملک کے نام سے یہ اندازہ تو لگا سکتے ہیں کہ یہ ملک تتارستان کا مطلب تتاریوں کا ملک ہے جی ہاں اس قوم کی وجہ سے اس ملک کا نام تتارستان رکھا گیا اس ملک کا کل رقبہ ستاسٹھ ہزار آٹھ سو سنتالیس مربع کلومیٹر ہے بے شک یہ ملک روس کا حصہ ہے اور روس کے ہی انڈر ہے لیکن یہ ملک اپنے فیصلے خود کرنے کا اختیار بھی رکھتا ہے اور یہ ملک بزاتے خود دوسرے ملکوں سے بھی اچھے تعلقات رکھتا ہے تتارستان کا دارالحکومت کا زان ہے جو اس کا سب سے بڑا شہر ہونے کا عزاز بھی رکھتا ہے اس شہر کا کل رقبہ چار سو پچیس اشاریہ تین مربع کلومیٹر ہے اور یہاں کی کل آبادی گیارہ لاکھ ترتالیس ہزار پانچ سو پینتیس لوگوں پر مشتمل ہے یہ شہر بزنس کے حوالے سے تتارستان کا سب سے فاسٹ سٹی ہے پورے تتارستان سے لوگ اس سٹی میں اپنا بزنس کرنے آتے ہیں یہ شہر درائے والگا اور درائے کزانکا کے اوپر واقعہ ہے یہ شہر تتارستان کا ایک میٹروپولٹن سٹی ہے کازان روس کا پانچمہ سب سے بڑا شہر ہونے کا عزاز بھی رکھتا ہے کازان مسلمانوں کا وہ علاقہ تھا جہاں اکثریت مسلمانوں کی تھی اس شہر میں پورے تتارستان کی سب سے زیادہ مساجد موجود تھیں جن کو روسیوں نے چرچوں میں تبدیل کر دیا تھا اور بہت سی مساجد کو شہید کر دیا گیا تھا اور بہت سی کو مکمل توڑ پھوڑ کر شکار کر دیا گیا تھا کئی صدیوں تک اس خطے پر مساجد بنانے پر پابندی تھی جو بعد میں ختم کر دی گئی معزز دوستوں انیس سو نوے میں تتارستان نے اپنی آزادی کی آواز بلند کی جس کی وجہ سے ملک میں خانہ جنگی شروع ہو گئی پھر پانچ سال بعد انیس سو پچانوے میں تتارستان اور روس کے درمیان معاہدہ دستخط ہوا جس میں تتارستان ایک آزاد خطے کے طور پر ابرا اس معاہدے کے بعد تتارستان بزاتے خود دنیا سے اپنے اچھے تعلقات قائم کر سکا اور آج تک تتارستان دنیا کے پچاس سے زائد ممالکوں سے اپنے اچھے تعلقات برقرار رکھے ہوئے ہیں تتارستان میں بولی جانے والی زبانیں تتاری اور روسی ہیں جو اس کی افیشل زبانیں بھی ہیں معزز دوستوں اگر تتارستان کی ہسٹری پر نظر ڈالی جائے تو اس خطے پر عربوں سے آنے والے مسلمان تاجروں کی بدولت دسمی صدی عیسوی میں اسلام پھیلا اور آہستہ آہستہ یہ خطہ اسلام کا پیروکار ہونے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ ایک مسلم خطہ کہلانے لگا اس ملک پر منگولوں نے حملہ کر کے اسے اپنے قبضے میں لینے کی بھرپور کوشش کی اس منگولوں اور تتاریوں کی جنگ میں دونوں کو اچھا خاصا نقصان ہوا لیکن اس جنگ میں منگول تتاریوں کے ہاتھوں شکست کھا کر واپس پلٹ گئے لیکن اس خطے کو پانے کا جذبہ بالکل ختم نہ کر سکے پہلی جنگ جو 1223 میں کی گئی جو منگولوں کی شکست اور تتاریوں کی فتح تھی تیرہ سالوں کے بعد یعنی 1236 میں منگول ایک خوفناک اور خونخار اسلہ سے لیز فوج کو لے کر دوبارہ اس خطے پر حملہ آور ہوئے جس کا مقابلہ تتاریوں نے خوب جم کر کیا لیکن اس بار منگولوں نے تھان لی کہ یہ خطہ حاصل کر کے ہی دم لیں گے آخر وہ ہی ہوا ایک طویل جنگ کے بعد منگولوں نے اس خطے پر تتاریوں کو شکست دی اور ان کو اپنا غلام بنایا اس جنگ میں کئی لاکھ منگول اور تتار لوگ بے دردی سے مارے گئے منگولوں کی حکومت کئی صدیوں تک ان علاقوں میں راج کرتی رہی سولہ سو کی دہائی میں روسیوں نے اس ملک کو فتح کر لیا اور پھر یہاں عسائیت کو آگے لیا گیا مسلمانوں پر بے انتہا ظلم و ستم کیے گئے قتل و غارت عام کی گئی مسلمانوں کو ایک طرح ختم کرنے کی پوری کوشش کی گئی حتیٰ کہ روسیوں نے مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو بھی چرچوں میں تبدیل کر دیا جو آج تک چرچ ہی ہیں تتاری قوم انتہائی بہادر اور نڈر قوم کہلاتی ہے معزز دوستوں آپ کو بتاتا چلوں تتاری قوم صرف اس ملک میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے کئی ملکوں میں آباد ہے ایک بڑی تتار قوم کی تعداد روس میں قیام پذیر ہے اس کے علاوہ تاجکستان، افغانستان، کازکستان میں بھی آباد ہیں تتاری قوم ریشیہ کی دوسری سب سے بڑی قوم ہے تتاریستان کی کل آبادی چالیس لاکھ چار ہزار آٹھ سو نو لوگوں پر مشتمل ہے اس ملک کی ساٹھ فیصد سے زیادہ آبادی تتار مسلمانوں کی ہے اور باقی کرسچن اور دوسرے مذہبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد ہیں تتاریستان کا بارڈر جمہوریا گیروف، اولیا نوسک، سمارا، اورنبرگ، میری ایل، ادمورتیا، جواشیا اور باشکورتستان کے ساتھ ملتی ہیں یہ ایک خوشحال ملک ہے تتاریستان کی باشکورتستان کے ساتھ انتہائی اچھے تعلقات ہیں دونوں ملک ایک مضبوط ثقافتی، لسانی اور نسلی تعلقات کو قائم کی ہوئے ہیں تتاریستان روس کا ایک مضبوط ترین خطہ ہے جو انتہائی امیر ہے اس ملک میں بزنس کی شرعہ 95 فیصد ہے حتیٰ کہ روس سے بہت بڑی تعداد بزنس کرنے تتاریستان کے عام پذیر ہے تتاریستان کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ قدرتی آئل ہے شاید یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ آج تک روس اسے اپنے سے الگ نہیں کر رہا ہر سال کروڑوں لیٹر قدرتی آئل روس سمیت دوسرے ملکوں میں ایکسپورٹ ہوتا ہے تتاریستان اتنا خوبصورت ہے کہ ہر سال لاکھوں ویسٹرز تتاریستان کا سفر کرتے ہیں زیادہ اکثریت روسی ریاستی ملکوں سے آنے والے لوگوں کی ہوتی ہے ایک طرح سے تتاریستان کی دوسری سب سے بڑی ملکی معاشیت کو سہارہ دینے والی انڈسٹری، ٹورس انڈسٹری ہے تتاریستان میں تیل کے علاوہ گیس کے بھی بہت بڑے زخائر موجود ہیں اس ملک سے زیادہ گیس اور آئل روس کو بزریا پائپ لائن سے پہنچائی جاتی ہے تتاریستان میں چلنے والی کرنسی رشین روبل ہے اس کی اپنی کوئی کرنسی نہیں اور ایک رشین روبل پاکستانی تین اشاریہ باران ربوں کے برابر اور انڈین زیرو اشاریہ پچاسی روپوں کے برابر ہے معزز دوستوں تتاریستان میں موجود مسجد کل شریف انتہائی بڑی اور خوبصورت مسجد ہے اس مسجد کو یورپ کی سب سے بڑی اور خوبصورت مسجد بھی کہا جاتا ہے لاکھوں کی تعداد میں بیسٹرز اس مسجد کو دیکھنے آتے ہیں اس مسجد کا ڈیزائن ترکوں کی مسجدوں سے ملتا جلتا ہے یہ ایک عظیم مسلم ورثہ ہے جو یورپ میں پوری شان و شوکت سے موجود ہے اس مسجد کا افتتاہ دو ہزار پانچ میں کیا گیا تھا یہ مسجد اندر اور باہر سے صرف تین رنگوں پر مشتمل ہے نیلا، سفید اور گولڈن جو اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگائے ہوئے ہیں تتاریستان بے شک روس کے انڈر ہے لیکن اس کے باوجود آپ ڈائریکٹ اس ملک میں بائی ائر آ جا سکتے ہیں لیکن پاسپورٹ پر سٹیمپ رشیہ کی ہی لگے گی کزان انٹرنیشنل ائرپورٹ تتاریستان کا سب سے بڑا اور انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے ہر سال لاکھوں لوگ اس ملک کا وزٹ کرنے آتے ہیں تتاریستان میں شراب بہت عام ہے اس پر کوئی پابندی نہیں غیر مسلم لوگ ہوں یا مسلم لوگوں کی اقتداد سب لوگ شراب نوشی شوک سے کرتے ہیں موسم سرد ہونے کی وجہ سے لوگ گوشت اور گرم چیزوں کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں تتاریستان میں ڈانس کلب اور شراب خانے آپ کو جگہ جگہ ملیں گے اور یہاں کی بیچز بھی یورپی ملک ہونے کی وجہ سے انتہائی فہاش ہیں معزز دوستوں تتاریستان کزان میں ایک ایسا ٹاور بھی موجود ہے جسے سمبائک ٹاور کے نام سے جانا جاتا ہے اس ٹاور سے ایک محبت اور قتل کی لازوال داستان جڑی ہوئی ہے جسے آپ سن کر حیران ہو جائیں گے اس ٹاور کا نام سمبائک ٹاور دراصل ایک ملکہ کے نام پر رکھا گیا سولوی صدی میں روسی بادشاہ نے ملکہ سوئم بیکہ کی اطاعت نہ کرنے پر مسلمانوں کی قتل و غارت کی ملکہ داراصل مسلمان تھی ملکہ نے اس قتل و غارت کو روکنے کے لیے روسی بادشاہ سے ایک مینار بنانے کی درخواست کی جس کی مدد سات دن تھی ملکہ نے کہا اگر بادشاہ سات دنوں میں مینار مکمل کر دے میں بادشاہ سے شادی بھی کروں گی اور ساری زندگی اطاعت بھی بادشاہ نے مینار سات دنوں میں تعمیر کر دیا ملکہ جب اس مینار کا وزٹ کرنے گئی تو سب سے اوپر والی منزل سے چھلانگ لگا کر خودکوشی کر لی تب سے لے کر آج تک اس ٹاور کا نام ملکہ کے نام سے ہی سوائم بیکٹ رکھ دیا گیا تاتار مسلم شادیاں انتہائی منظم طریقے سے کرتے ہیں نکاح زیادہ تر مسجد میں پڑھایا جاتا ہے رسم و رواج کے مطابق باقی پروگرام کو مکمل کیا جاتا ہے تاتار لوگ سفید رنگت کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی ہوتے ہیں تاتارستان میں ٹریفک کا وسیع نظام موجود ہے پورے ملک میں ایک بہت بڑا سڑکوں کا جال موجود ہے جو روس میں بھی داخل ہوتا ہے اس کے علاوہ ٹرین کا وسیع نظام موجود ہے جو تاتارستان سمیت پورے رشیہ میں سفر کرنے کا بہترین آسان اور آرامدہ ذریعہ ہے لوگ زیادہ تر ٹرین کا استعمال کرتے ہیں تاتارستان کا موسم انتہائی خوشگوار ہوتا ہے حتیٰ کہ گرمیوں کے موسم میں بھی بہت زیادہ گرمی نہیں ہوتی سردیوں میں برہباری ہوتی ہے تاتارستان میں حلال کھانے بہت آسانی مل جاتے ہیں بہت سے ہوتیلز، ریسٹورنٹس، صرف حلال کھانوں کو ہی سپلائی کرتے ہیں تاتارستان پاکستان سے دو گھنٹے اور انڈیا سے دو گھنٹے تیس منٹ پیچھے ہے معزز دوستوں تاتارستان کی قومی ڈیچ سیبرک ہے جو ایک میدے کی روٹی ہوتی ہے جس کے اندر گوشت بھرا ہوتا ہے اس کو فرائی کرنے کے بعد لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں تاتارستان کے مجودہ صدر رستم منی خانف ہیں تاتارستان، تارکستان، کازکستان، ترکی اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں گھوڑے کا گوشت بہت شوق سے کھایا جاتا ہے حتیٰ کہ یہ مسلمان ملک ہی کیوں نہیں لیکن یہاں ہورس میٹ بہت زیادہ چلتا ہے ملک میں تعلیم کی شرعہ پچانویں فیصد ہے یہاں کی اکثریت اچھی خاصی پڑھ لکھی ہے اور ملک میں ہیلتھ کا شعبہ بھی انتہائی زبردست ہے تاتارستان کے لوگ انتہائی خوش مزاج اور اوپن مائنڈ ہے دوستانہ مزاج رکھتے ہیں خاص طور پر نان مسلم لوگ پورا یورپی محول رکھتے ہیں تو معزیز دوستوں یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمیٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک شیئر کریں یہ آپ کی محبت ہوتی ہے جس کے ہم منتظر ہوتے ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ و ناصر خدا حافظ